موسیقی ایف بی آر میں سٹینو ٹائپیسٹ کس طرح سے بنتے ہیں کتنی تعلیم ہونی چاہیے کیا کیا کرائٹریہ ہے کس کس مرحلے سے گزرنا ہوگا اس کی تعلیم کیا ہے کیا اس کے لیے ٹائپنگ ضروری ہے کیا اس کے شارٹ ہینڈ ضروری ہے شارٹ ہینڈ کہاں سے ہوتی ہے مجھے تو شارٹ ہینڈ آتی ہی نہیں کس کس مرحلے سے گزرنا ہے کیا کیا کرنا ہے اس پہ اوپر میری آج کی ویڈیو کہ آپ فیڈرل بورڈ آف ریویو میں سٹینو ٹائپیسٹ کے طور پر کس طرح سے اپنی سرویس جاب کا آگاز کر سکتے ہو کیس کے لیے کمپیوٹر رہنا ضروری ہے کیس کے لیے کمپیوٹر کمپلسری ہے بہت سے آپ کے سوال اور بہت سے آپ کی کوئیریز اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لیے مختلف سرویس اور انٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مختلف جابز کو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کس کس طرح سے کس کس مرحلے سے کامیابی سے گزرنا ہے ان سب سے آپ گزر جاتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ اپنی جاب حاصل کر لیتے ہو اور اپنا اور اپنے خاندان کا کفالت کا ذریعہ بنتے ہو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف مزید ڈیٹیل سے آگاہی آپ کو دوں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایک اندباہ کے اور پہ ضرور کلک کیا کریں بکاؤز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو نوڈیوکیشن آجے اور بعد میں بھی وہ وڈیو آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے کریٹریہ سن لیجئے جس کی تعلیم کیا ہوتی ہے انٹر میڈیٹ ایجیز کی تعلیم یعنی بارہ سالہ تعلیم آپ کی ایف ایف ایس ای ایس ای ایس تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال اور پانچ سال جنرل ایج ریلیکسیشن اس طرح سے آپ کی عمر اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان میں ہوگی بہت سے لوگوں کو ایج ریلیکسیشن حاصل ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کیس کیس طرح سے کس کس کیس کیٹیگری میں ہے اس کے بعد جو آپ کی فیزیکل نظر قد چھاتی میئرمنٹ دوڑ پش اپ سٹ اپ چین اپ تمام کے تمام این اے ہیں نارٹ ایپلیکیبل آپ اس میں نہیں حصہ لوگے آپ کا فیزیکل نہیں ہوگا نہ دوڑ ہوگی نہ پش اپ نہ سٹ اپ چین اپ ہوگا خوش ہو جائیے جی آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو بی پی ایس ہے بیسک پیس سکیل وہ فورٹین ہوتا ہے چود میں سکیل میں آپ بھرتی ہوتے ہو آپ کی جو تنخواہ ہے پروکشیمیٹلی ففٹی کے ففٹی تھوزنڈ سے شروع ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے وفاقی محکمہ آپ کی تنخواہ بڑھتی رہتی ہے دیگر لونسز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کی تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے اقلیتیں بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں ڈی سی آفیسے سیڈیفکیٹ لے کے اقلیتوں کا مائنورٹیز کا وہ بھی سارے کے سارے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں معذور افراد بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کس کس کو کتنی ایجر لیکسیشن حاصل ہے ابھی بتاتا ہوں اس کے بعد جی آپ نے اپلائی جب کرنا ہے تو اس کے اپنے دو سیٹ بنانے ہیں اپنے تمام ڈاکومنٹس اسناد ڈومی سیل سین ایسی تمام کے دو سیٹ آپ بناؤ کے اٹیسٹ کروا گے ان کی کسی بھی سرکاری گزٹیٹ آفیسر سے جو گریڈ سیونٹین اینڈ اباو میں ہو اس سے آپ اٹیسٹڈ کروا گے اپنے تمام ڈاکومنٹس ان سب کو آپ ریجسٹری کروا گے بائی پوسٹ بھی جاؤ گے پاکستان پوسٹ کے ذریعے سے ایف بی آر ڈیریکٹوریٹ اسلامباد میں جی ٹین فور میں جہاں پہ ڈی جی شاہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ بائی پوسٹ بھی جاؤ گے آن لین اپلائی نہیں ہوگا گوھر سے سن دیں اس کے بعد جی آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہوگی ذرا گوھر سے سن لیجے جب آپ بھرتی ہو جاؤ گے تو آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں کس کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد میں بھرتی کے مراحل آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس مرلے سے آپ نے گزرنا ہے پوسٹنگ آپ کی ہو سکتی ہے جی ڈیریکٹوریٹ اسلامباد ایف بی آر میں جہاں پہ ڈی جی شاہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے وفاقی محکمہ کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے لیکن پرفرنس کی دی جاتی ہے آپ کو اپنے رہائشی ظلے میں ہی پوسٹنگ دی جاتی ہے بکوز آپ گھر بھی دیکھ لو فیملی کی لک آفٹر بھی کر لو اور اپنی جوب بھی کر لو اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی بھی صوبائی ڈیریکٹوریٹ اف ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کسی بھی صوبائی ڈیریکٹوریٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آفیسز میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے بطور سٹین اور ٹائپسٹ تو اس لئے آپ کی پوسٹنگ وہاں پہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو الیجیبیلیٹی کرائٹریہ میں جو آپ کی ٹائپنگ اور سپیڈ ہے اس کی شارٹ ہینڈ کی وہ 40 سے 80 ورڈز ہونی چاہیے یعنی 40 اردو اور 80 انگلیش میں آپ کو وہ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے اس میں شارٹ ہینڈ نہیں ہے لیکن آپ کو آئے تو پریفرنس دی جائے گی ٹائپنگ آپ کی البتہ 40 to 80 ہونی چاہیے اردو انگلیش دونوں میں پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جی ایف بی آر کے ریجنل ہیڈکوارٹرز میں اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی بھی زلائی ہیڈکوارٹر ایف بی آر میں کسی ڈسٹک میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پروسیکشن برانچ میں جو ایف بی آر کی ہوتی ہے آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے انویسٹگیشن ونگ میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپریشنل ونگ میں اس طرح سے آپ ایف بی آر کے مختلف برانچیز میں کام کرتے ہو آفیسز میں ایز آس ٹین او ٹائپسٹ کے طور پر آپ نے بہت سی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ کو کمپیوٹر آنا بھی ضروری ہے کمپیوٹر کا ڈپلومہ یا سیٹیفکیٹ تو انہوں نے نہیں مانگا لیکن ایم ایس ورڈ ایم ایس آفیس اردو پاور پوائنٹ تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے ان لوگوں کو پرفرنس دی جائے گی اور بھرتی ہونے کے بعد پھر آپ نے تین ہفتے کا آپ نے کورس بھی کرنا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی میں نائی ٹی بی میں آپ کو یہ سارے کے سارے کام کرنے بھی ہیں وہ کمپلسری ہے لیکن وہ آفٹر سیلیکشن ہے اور آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو یا اپنی جوب کر رہے ہوتے ہو اس کے بعد پھر آپ وہ سارے کے سارے کورسز کرتے ہو وہ کمپلسری ہے ضروری ہے لیکن وہ نائی ٹی بی آپ کو خود سے کروائے گی ڈپارٹمنٹ آپ کو کروائے گا وہ کرنا ضروری ہے اب ذرا جی بھرتی کے مراحل سننے جی سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کی کاغذات کی سکروٹنی ہوگی سکروٹنی ہونے کے بعد پھر آپ کو ایس ایم ایس آئیں گے رول نمبر سلیپ سائیں گی اور اس طرح سے آپ متلکہ دے متلکہ جگہ پر جا کے آپ اگزیم دوگے سب سے پہلے آپ کا ہوگا جی ریٹن ٹیسٹ تحریری امتحان سو نمبر کا ملٹیپل چیس قویشنز ایم سی کیوز گئے ایک سو بیس منٹ میں فیڈر پرویل سلس کمیشن آپ سے یہ پیپر لے گے اور آپ اس میں پاس ہوں گے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤگے اس میں اس کے بعد پھر آپ ان کی تیاری کہاں سے کروگے بہت سی چیزیں ہم نے بنائی ہوئے آپ نے نوٹس بنائی ہوئے 98 ٹاپکس ہیں آپ ہم سے نوٹس لے سکتے ان سے تیاری کر سکتے ہو تحریر امتحان میں آپ کامیاب ہوگے اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اردو میں 40 اور انگلیش میں 80 ورڈز پر منٹ آپ کے الفاظ آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے اس طرح سے آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو ٹائپنگ بہت لازمی ہے ضروری ہے اس میں سے آپ فیل ہوگے تو آپ فیل ہو اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا ایم ایس آفیس ایم ایس ورلڈ پاور پوائنٹ اردو آپ کو آنا چاہیے یہ ساری کس ساری چیزیں بھی کمپیوٹر کا بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا جی دور سے سن لیں بے شک انہوں نے سیڈیفیکیٹ نہیں مانگا لیکن کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا پرسنیلٹی یا اپٹی چیوٹ ٹیسٹ ہوں گا اس میں آپ کی پوزیٹیو یا نیگٹیو ٹھنگی کو دیکھ لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا فائنل انٹرویو فائنل انٹرویو یا فائنل سیلیکشن ہونے کے بعد آپ اس میں سلیکٹ ہوگے پھر آپ کا ہوگا فائنل میڈیکل میڈیکل ڈپارٹمنٹ خود کرواتا ہے اس میڈیکل سے آپ کی تنخواہ شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن جاتے ہو اور سٹین اور ٹائپس کے طور پر اپنی جوب اور سرویس کا آغاز کر لیتے ہو اب کس کس کو کتنی کتنی ایج کی ریایت حاصل ہے وزرہ گوھر سے سننے جی مزور افراد جو ہیں سپیشل پرسن ہمارے بھائی ان سب کو دس سال کی ایج ریلیکسیشن حاصل ہے سب کا جو فوجی ہیں ریٹائر فوجی ان سب کو پندرہ سال ایج کی ریلیکسیشن حاصل ہے ہماری جو شیڈیولڈ کاسٹ ہے سکھ، ایزائی، ہندو وغیرہ منورٹیز شیڈیولڈ کاسٹ ان سب کو ایج میں تین سال کی ریایت حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو بھی ایج میں تین سال کی ریایت حاصل ہے جو ہمارے سندھ رورل، بلوچستان رورل، فاتہ، ایجنسیز، جی بی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی علاقاجات ان سب کے جو رہنے والے لوگ ہیں شیڈیولڈ، ڈیفائنڈ ایریا ان سب کو بھی تین سال کی ایج ریلیکسیشن حاصل ہے گورنمنٹ کو جو اوفیشل ہیں سرکاری ملازم ان سب کو دو سالہ کانٹینیو سرویس ہونے کے بعد دس سال کی ایج ریلیکسیشن حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہماری بید ہیں ان کے جو بچے ہیں ان سب کو پانچ سال ایج ریلیکسیشن حاصل ہے اس طرح سے آپ ایف بی آر میں اپلائے کر کے اپنی سرویس جوب کا آگاز کر سکتے ہو اب ذرا اپنے سوالوں کے جواب گور سے سننے بہت سے سوال آپ کرتے ہو یوٹیوب کومنٹس میں کرتے ہو سوال بہت سے چیزیں وہاں سے میں سوال آپ سارے کے سارے سلیکٹ کر کے لے کے آتا ہوں جب آن لائن آپ مجھ سے کلاسز میں تیاری کرتے ہو وہاں سے بچوں کے سوال ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سوال ان سے وہ شارٹ لسٹ کر کے چند سوال میں ہر ویڈیو میں ضرور ڈالتا ہوں پہلا سوال ہمیں کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں ایف بی آر میں کیا گھر گاڑی بیارہ ملتا ہے نہیں جی آپ کو آپ کی انٹائٹلمنٹ پر نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے حال بتا رہاشی کلونے میں کہیں کہ کوئی گھر خالی ہو ویکنڈ ہو تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف پے ملتی ہے اور دیگر الانسز ملتے ہیں سٹینو ٹائپس ترقی ہو کر کیا بنتا ہے سٹینو ٹائپس کی جب ترقی ہو جاتی ہے تو یہ ترقی ہو کے اسسسٹن کے طور پر بند سکتا ہے جی اسی آفیس میں سپڈینٹ بن سکتا ہے اسسسٹن ڈیکٹر بن سکتا ہے ڈپڈی ڈیکٹر بن سکتا ہے تو سب سے پہلے جب سٹینو ٹائپس کی ترقی ہوتی ہے تو وہ اسسسٹنٹ بنتا ہے یعنی گریڈ 15 میں آ جاتا ہے پہلے یہ گریڈ 14 میں تھا اب یہ 15 میں آ گیا ہے کیا ہم آگے مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اور CSS PMS کر سکتے ہیں ISS پی کر سکتے ہیں بلکل جی آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اپنے طور پہ پر پرائیویٹ طور پہ اور CSS بھی کر سکتے ہو PMS بھی کر سکتے ہو PCS بھی کر سکتے ہو آپ کو کوئی پبندی نہیں ہے البتہ Departmental Permission Certificate لے کے آپ اپلائی کرتے ہو آپ کو Pointing جو Authority ہوتی ہے وہی آپ کو Departmental Permission Certificate دیتی ہے اسی پہ آپ اپلائی کر لیتے ہو کوئی ایسی پبندی نہیں ہے نہ ہی آپ کو روکا جاتا ہے میرا کاد چھوٹا ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بلکل جی آپ اپلائی کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کاد چھاتی چیست ہار چیز جو ہے وہ NA ہے نا ٹیپلی کیبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو میری چھاتی ایک انچ کام ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کی چھاتی شاتی اس میں ہائی گونی جی ن اے ہے نا ٹیپلی کیبل یعنی آپ کی چیست جتنی مرضی ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو سٹین اور ٹائپسٹ کے طور پر آپ کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے کمپیوٹر کا اور ٹائپنگ کا اردو انگلیش دونوں اور کمپیوٹر وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے وہ آپ کا لیجیبیلیٹی کریٹریہ ہے آپ کا میئرمنٹ فیزیکل کریٹریہ نہیں ہے میرے پاس کمپیوٹر ساریڈیفیکیٹس نہیں ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بلکل جی آپ اپلائی کر سکتے ہو کمپیوٹر ساریڈیفیکیٹس انہوں نے نہ ہی مانگے ہیں نہ ہی ضروری ہیں آلبتہ ہاں نہ ہو آپ کو ضرور ہونی چاہیے آپ کو علم ہونا چاہیے کمپیوٹر آنا چاہیے کیونکہ آپ کی جوب ہی ایسی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو بغیر سیڈیفکیٹ کے بھی اپلائے کر سکتے ہو ویسے تو مجھے کمپیوٹر آتا ہے لیکن میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے میں ان کو پروو کر سکوں یہ بھی وہی سوال ہے جی جب آپ کا پہلے میں نے جواب دے دیا آپ کو کمپیوٹر آتا ہے بہت اچھا آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہو لیکن سیڈیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے لازمی نہیں اگر ہے سیڈیفکیٹ تو آپ ساتھ اٹیج کرتا اپنے ڈاکومنٹس کے تو اس طرح سے آپ اس ٹینو ٹاپس کے طور پر ایف بی آر میں آ جاتے ہو تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ ایف بی آر میں سٹینو ٹاپس آپ کس طرح سے برتی ہو سکتے ہو بہت سے آپ کے سوال اور قویریز آ رہی تھیں اس کو میں نے ویڈیوز بنا دی انشاءاللہ اور بھی ویڈیو آئیں گی ایف بی آر کے مطلق بھی اور پاکستان نیوی کے مطلق میری ویڈیوز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات